معروف صحافی تجزیہکار نجم سیٹھی نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کی حکومت اور سیاست دونوں ختم ہونے کے قریب ہیں اور اب کوئی اہم تیوناتی کر کے بھی ان کا بچنا مشکل ہے چنانچہ موصوف بہت جلد فارغ ہو جائیں گے نیا دور کے ٹی وی پروگرام خبر سے آگے میں سیاسی تجزیہ پیج کرتے ہوئے نجم سیٹھی کا کہنا تھا کہ وزیراعظم عمران خان جو مرضی کر لیں ان کی سیاسی زندگی اب ختم ہونے کے قریب پہنچ چکی ہے ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کو ایک دن بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لہٰذا وہ عمران کی طاقت سے ڈریں اور فارغ ہونے سے پہلے ہی اپنا فیصلہ کر لیں انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان اپنے مجووزہ دورہ روس کے لیے جا ہی نہ سکیں کیونکہ اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد کے اعلان کے بعد انہیں اقتدار بچانے کی پسروڑی پڑ جانی ہے ان کا کہنا تھا کہ چینی میڈیا کو انٹرویو میں عمران خان نے کیسا عجیب بیان دے دیا ہے ایک جانب آرمی چیف کہتے رہتے ہیں کہ ہمیں مغرب کے ساتھ اپنے تعلقات دوبارہ بہتر کرنے ہیں لیکن دوسرے جانے عمران خان نے امریکہ کو گالی دینا شروع کر دی ہے انہوں نے کہا کہ وزیر داخلہ شیخ رشید نے کچھ دن پہلے بیان دیا تھا کہ اگلے پچاس دن کے بعد اپوزیشن فارغ ہو جائے گی میں نے کافی سوچا کہ یہ پچاس دن کا کیا کھاتا ہے اور انہوں نے ایسا بیان کیوں دیا اس کے علاوہ شیخ رشید نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے لیکن حکومت کے ساتھ ہے بقول سیٹھی میں نے سوچا کہ شیخ رشید خود کو پنڈی کا ترجمان کہتے ہیں اس لئے ان کے بیان میں چھپے کوٹ کو کھنگال نہ پڑے گا میں نے اپنی چڑیا کو بھیجا کہ ذرا پتا تو کر کے آؤ کہ یہ پچاس دنوں کا کھاتا کیا ہے لہٰذا پتا یہ چلا کہ شیخ رشید کے بیان کا مطلب یہ ہے کہ اپریل میں ملک کے حالات کچھ ایسے بنیں گے کہ اپوزیشن فارغ ہو جائے گی اور عمران خان اپنی حکومت کے مدت پوری کر کے مزید اگلے پانچ سال بھی اقتدار میں رہیں گے نجم سیٹھی نے کہا کہ سوال یہ تھا کہ ایسی کیا چیز ہے جو اپریل میں ہونی ہے کیونکہ اپوزیشن کا ایجنڈا تو یہ ہے کہ پچاس دن کے اندر اندر عمران خان کو اقتدار سے فارغ کیا جائے لیکن دوسری جانب حکومت کا ایجنڈا یہ ہے کہ پچاس دن پورے ہونے پر اپوزیشن کا بوریا مستر گول کر دیا جائے سیٹھی کا کہنا تھا کہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان اپریل میں کچھ اہم ترین اعلانات کرنے کا سوچ رہے ہیں ایسا کر کے وہ فوج اسٹیبلشمنٹ کے نیوٹرل ہونے یا نہ ہونے کا ٹیسٹ لیں گے تاکہ اگر اپوزیشن نے کوئی غلط فہمی بال رکھی ہے تو وہ دور ہو جائے انہوں نے کہا کہ اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کے لیے حالات آہستہ آہستہ مزید ناسازگار ہونا شروع ہو جائیں گے جن ستونوں پر عمران خان کا سہارہ تھا وہ بھی ان سے پیچھے ہٹیں گے اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ بھی اس وقت ماضی کی طرح ستون بننے کے لیے تیار نہیں ہے اپوزیشن کا کہنے ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جائے اور اس لیے تحریک عدم اعتماد لانے کا حتمی اعلان کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ چوہدری برادران اور جہنگی ترین کے ساتھ اپوزیشن قیادت کی اہم ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہے اور اس کے نتائج جلد سامنے آ جائیں گے اپوزیشن چاہتی ہے کہ بڑے مارچن کے ساتھ حکومت کے خلاف چلا جائے اس لیے عمران خان کے اتحادیوں کو بھی ساتھ ملانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے جس کے مصبت نتائج سامنے آنے کی توقع ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا